سر آج جو ریویو سر کیا گیا ہے یہ الیکشن کمیشن نے سی اوز کانفرنس بلایا ہے تین تاریک کو یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ابھی حالی میں عام چنا ہوئے تھے اس میں کیا تضربہ رہا اور اس تضربے کے آدھار پر آئندہ کیا کیا صدھار کرنے کی اوشکتہ ہے تو یہ ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں آیا تھا اور خاص طور سے کیونکہ ہریانہ سٹیٹ میں اسیمبلی الیکشنز بھی گیو ہیں تو ہریانہ کے پوائنٹ آفیو سے بھی کیا بشیش کاروائی ان کو کرنے کی ضرورت ہے اس کا ہم نے تفسرہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جو جو سجاو آپ لینا چاہتے ہیں وہ سر کہہ کے چنوٹیاں دیکھ رہی آنے والے چنوٹیاں کو لیکن اور جو چنوٹیاں ہو چکے سنبت چنوٹی تو یہ بتائیں گے کہ ان کے لیے کیا چنوٹیاں ہے لیکن خاص طور سے الیکشن کمیشن یہ دمبیر روپ سے لیتا ہے کہ جو الیکٹرال رولز رکھتے ہیں اس میں اور جو لوگ درخواست دیتے ہیں کہ ہمارا نام جوڑا جائے ان کو جوڑنا چاہیے ہر حال میں چاہیے اس کے لیے سوہ وستہ میں کیا سوہر کرنے آئے یہ ایک بات ہے دوسرا ہم نے بہت زور دیا ہے اس بات کے اوپر کہ جو ہمارے دیویانگ لوگ ہیں پی ڈیوڈی جن کو ہم کہتے ہیں اس بار پہلی بار جنرل الیکشن میں سارے پی ڈیوڈی ووٹرز کو فلاگ کیا تھا الیکٹرال رول میں اور یہ کوشش کی تھی کہ ہر ایک پولک سیشن پر ایسی سوہدائیں ہو تاکہ ان کو وہاں پہنچنے میں اپنا ووٹ ڈالنے میں آسانی رہے تو تزربہ اچھا رہا ہے کئی کئی جگہ جو کمیاں تھی ان کو دور کرنے کا پریاز کیا جائے گا اسی طرح ہمارے جو فرس ٹائم ووٹرز ہیں ایٹین پلس جو حالی میں ہوئے ہیں ان کے انرولمنٹ میں خاص طور سے ہم کو لگتا ہے کہ اور قدم دھانے کی آوشکت ہے جو کہ ان کو ہم نے بتایا ہے تو یہ ہے کہ انکلوزیو الیکٹرال رول بنے اور کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ پولنگ میں حصہ لیں سر ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے یہ الیکشن پروسس جب مکمل ہو جاتا ہے یہ ریزرٹ رکھے دوتا ہے ایوی ایم پر سوال آر بار اٹھائے جاتے ہیں اس بار ایک بار پھر سے ایوی ایم پر سوال اٹھائے گئے آگیا کی بیلٹ بے پروپا استعمال کیا جائے اس طرح سے دیکھتے ہیں ان آرول پر دیکھیں ایوی ایم کی جو کرنالی ہے وہ بی سال سے زیادہ ہندوستان میں استعمال ہو رہی ہے جہاں تک بی بی پیٹ کا پرشن ہے تو اس بار جنرل الیکشن میں راشتری اصطر پر پہلی بار ہر پولنگ سیشن پر بی بی پیٹ کا استعمال کیا گیا یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ دس لاکھ پینتیس سار نو سو اٹھارہ پولنگ سیشن جہاں پر بی بی پیٹ کا استعمال کیا تھا اور اس سے پہلے کئی سوال اٹھے ایوی ایم کے بارے میں بی بی پیٹ کے بارے میں لوگ آدالہ میں بھی گئے چناؤ آئیوگ کا یہ ماننا ہے کہ جو بھی سجاو کوئی بھی دیتا ہے اس کو ایک دم اوپن مائنڈ سے کنسیلر کرتے ہیں اس بی بی پیٹ کے متعلق بھی باتچیت ہوئی انتوے ماننیے جو سپریم کورٹ ہے ہمارا انہوں نے آرڈر دیا کہ ہر پولنگ سیشن ہر اسیمبلی سیگمنٹ میں پانچ بی بی پیٹ کو آپ سلپ کاؤنٹ کر کے ملان کریے اور مجھے اس بات کو بتانے میں سنتوش ہے کہ پورے دیش میں اکیس ہزار سے زیادہ بی بی پیٹ مشینوں کی سلپس کو گنا گیا اور کہیں پر بھی ایک بھی جگہ کوئی ڈسکرپینسی یا مسمیچ نہیں پایا گیا تو میں یہ سنجھتا ہوں کہ یہ ایک سنتوش کا وشاہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی جس کے اوپر لوگوں کو شک تھا سوال تھے ہو سکتا ہے اگنورنس تھا اس کو اس چناؤں نے ایک طرح سے ستھاپت کیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر چیز کو ایمپروو کرنے کا سکوپ ہوتا ہے تو اس لیے الیکشن کمیشن ہمیشہ جو بھی سوال آتے ہیں ان کو کھولے دیماغ سے ان کا ادھیان کرتا ہے اور پھر لوگوں کو ساٹسفائی کرنے کی کوشش ایک پتر آپ کی طرف سے کھولی